حاضر سمجھ کر سب کچھ بھلا کر زہرہ کو دل سے ایکسیپٹ کر لیا اب ساتھ زہرہ کے جوتہ برداشت نہیں کر پائے گا زہرہ کے دور جانے کا ڈرک خوف اس کے جان یہ جا رہا ہے وہ نہیں چاہتا کہ زہرہ کبھی بھی اسے چھوڑ کر جائے وہ تو پہلے بھی زہرہ سے بہت محبت کرتا تھا بہت خیال لگتا تھا زہرہ کا زہرہ ہی ہے جو اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی اسے اب بھی یہی لگ رہا ہے کہ وہ زینی اور ساتھ کے درمیان میں ہے لیکن اب زینی کی زندگی میں کوئی اور لڑکا آج سائے گا اس کے ساتھ زینی بہت خوش ہوگی وہ زینی کا پرپوزل بھی لے کر آئے گا جس کے بعد زینی کا رشتہ اسے پکا ہو جائے گا تو زہرہ کوئی حساس ہو جائے گا کہ زینی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے ساتھ کو بھولا چکی ہے ہو سکتا ہے کہ تب زہرہ کے دل میں بھی ساتھ کے لیے محبت آنے لگے وہ عدیل کو بھول کر ساتھ کو دل سے ایکسیپٹ کر لے اور تب ساتھ بھی اپنی محبت کا اظہار زہرہ سے کرے لیکن یہ ادنان اب اس کو ڈولی ہی بھی نکاب کرے گی جب یہ ڈولی پر بری نظر رکھے گا ڈولی کو حیراف کرنے کی کوشش کرے گا تو ڈولی کو سمجھ آ جائے گی کہ اس ہی نے الزام لگایا میرے بھائی پر اور زہرہ پر اور ان کو پنسایا زہرہ بری نہیں تھی نہ ہی میرا بھائی برا تھا اس ادنان کا انجام تو بہت ہی برا ہونے والا ہے جبکہ ماہی اب جب خود بلیک مل ہو رہی ہے تو اس کی اکل ٹھکانی آئی ہے کیسے اس نے زہرہ پر الزامات لگائے مسیح ٹرومہ ریفیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیے چیئے کا ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک دوستان کسا لازمی شیئر کیجئے گا